موسیقی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کی نماز مرد کے ساتھ اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے اور جو زیادہ ہو یعنی جس قدر جماعت میں نمازی زیادہ ہو وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے حضرت قباز بن عصیم لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کی ایک ساتھ نماز کے ان میں سے ایک اپنے ساتھی کی امامت کریں اور اللہ کے نزدیک ان چار آدمیوں کی نماز سے بہتر ہیں جو باری باری پڑھیں اور چار آدمیوں کی نماز جماعت سے اللہ عز و جل کے نزدیک ان آٹھ آدمیوں کی نماز سے بہتر ہیں جو یہ کے بعد دگرے پڑھیں اور آٹھ آدمیوں کی نماز اس طرح کہ ان میں ایک امام ہو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ان سو آدمیوں کی نماز سے جو کہ اللہ ہیدہ اللہ ہیدہ پڑھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی بڑی جماعت ملیں اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ ثوابتی حاصل ہو اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشتی میں بہتری کی سنت بھی ملیں البتہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جماعت غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اگر امام گستاخ رسول ہو اور جماعت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ہمیں اس کے اقتداء نہیں کرنی ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اکیلی ہی پڑھ لیں اللہ تعالی ہم سب کو سنی امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہ نبی جل کریم